انسان کے عمل میں اتنی ہی قوت پیدا ہوتی ہے جتنے اس کی علمی قوت ہوتی ہے جتنا علم مستحکم ہوگا قوی ہوگا زیادہ ہوگا اتنا ہی عمل مستحکم اور پائے دار ہوگا اس لئے اگر آپ کی روح غزائے علم سے مالا مال رہے گی ذہن قوی رہے گا عمل کبھی کمزور نہیں ہوگا اس لحاظ سے یہ بیسیں گزارش کر رہا ہوں ورنہ روز اول سے ظاہر ہے کہ میری توجہ عملی اور اخلاقی نکات کی طرف بھی رہتی ہے اور آپ حضرات کی توجہ بھی ملتفت کرتا رہتا ہوں اس سب بحث کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم عملی طور پر ایک اچھے انسان اچھے مسلمان اچھے مؤمن اور اچھے اہلِ ولایت اور اچھے اہلِ توحید بن جائیں ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے